ایک بہت مشہور صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ان کا غلام تھا اور وہ غلام بہت سارے کام کرتا تھا وہ بہت سارے فن جانتا تھا جس تا کوئی بندہ لوہار بھی ہو اور بڑھائی بھی ہو اور موچی بھی ہو اور درزی بھی ہو بہت سارے فن اس کو آتے تھے تو جب فن زیادہ آتے تھے تو اس کی کمائی بھی زیادہ تھی کمائی زیادہ تھی تو اس کے اوپر جو خراج ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تھا اس کو اپنے خراج کے اوپر اشکال تھا اطراز تھا کہ میرے اوپر خراج زیادہ ہے تو ایک دن حضور اکرم حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا کہ میرے اوپر خراج زیادہ ہے عام لوگوں پر اتنا نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو تو اس نے بتایا چار پانچے کام گنوا دیئے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم اتنے پیشوں سے وابستا ہو تو تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے اس پر اس کو غصہ آیا بظاہر اس کی اور وہ جہاد بھی ہیں تو غالباً چھبیس زلحجہ فجر کی نماز تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی مسلح پر داخل ہوئے مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کھڑے ہو گئے آپ کے ہاتھ کے اندر اپنی معمول کے مطابق درہ تھا اور کھڑے ہوئے صحابہ اقامت کہی گئی آپ دوبارہ اپنے مسلح سے واپس گئے اور صحابہ کی قطاروں کو سیدھا کیا اور اس کے بعد پھر اپنے مسلح پر آئے اور صحابہ اکرام کے ہاں نمازوں کے اندر مسنون بھی یہ ہے ہمارے ہاں تو ہم فوراً نماز شروع کرتے تھے اقامت ختم ہوئی نماز شروع ہوئی تصویت السفوف جس کو کہتے ہیں صفوں کا سیدھا کرنا اس کا ایک بڑا احتمام ہوتا تھا اقامت ہو جانے کے بعد یہ مسنون ہے الفاظ صفو صفوف اکم یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر آتے ہیں اپنی صفوں کو ٹھیک کرو اور انہ تصویت السفوف من تمام صلاح صفوں کا سیدھا کرنا نماز کے اتمام میں سے ہے اور اس کے بعد آپ بقیدہ بعض اوقات چل پھر کر بھی صفیں سیدھی کرتے تھے جب صفیں سیدھی ہوتی تھی تو اس کے بعد اقامت کہی جاتی تھی تو ایسے ہی عمر فاروق نے لکھیا کہ اقامت ہوئی اور آپ اس کے بعد آپ گئے اور صفوں کے اندر باقاعدہ صفوں کو سیدھا جہاں جہاں کوئی ٹیڑ تھا اس کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد اپنے مسلح پر آئے اور جیسے ہی آپ نے تقبیل تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر آپ داخل ہوئے تو وہ مجوسی جو مسجد کے کونے کے اندر شبا بیٹھا تھا اس نے ایک دو دھاری خنجر اس کے پاس تھا جس کی دو دھاریں تھی وہ بہت تیز تھی وہ اس نے آ کر تقریباً کچھ چار وار ایسے آپ کے بلکل شکم مبارک کے اندر کیے اور ناف سے نیچے جو ایک وار تھا وہ بہت ہی سخت لگا اور بلکل اس نے آنتیں اور انتڑیاں اور ساری چیزیں کاٹ دی اور آپ تڑپ کر وہی مسلح کے اوپر ہی یہ شہادت ہے جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہوئی ہے آج بھی قالین پڑھا ہوا آپ قالین اٹھائیں تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے اس کا یہ خط بنا لیں حضور کی محراب اور محراب عثمانی کے درمیان یہ وہ جگہ ہے ایک زمانے میں لکھا ہوا تھا گربی نہ مٹایا گیا تو بھی لکھا ہوا گا وہاں پر تو یہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور فجر کی نماز تھی صحابہ کہتے ہیں کہ روایات دو ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گرے تو وہ پھر نکلا درمیان میں سے آپ نے نماز میں کہا کہ پکڑو اس کو اور جب آپ گرے نیچے اس کے بعد وہ صحابہ کرام بڑے جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کی صحابہ ہماری طرح کی صحابہ نہیں ہوتی تھی اس میں سے نکلنا بڑا مشکل کام تھا کندے سے کندہ مضبوط لوگا جڑا واو تو وہ صحابہ چیدنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کی اس کوشش کے اندر جو بھی اس کے رستے میں لوگ یوں تو تھا نہیں کہ وہ یوں نکل جاتا مونڈے لوں گے ہٹاتا وا تو وہ پھر وہی دو دھاری خنجر چلاتا وا نکلا ان صفوں میں سے اور بارہ اور لوگوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک روایت کے مطابق چھ شہید ہو گئے دوسری روایت کے مطابق نو شہید ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو وہ رستہ بناتا وا جب قاتل جا رہا تھا تو ان کو لیکن بہرحال پھر ایک صحابی نے پیچھے سے آ کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اپنے کپڑے کے اندر اس کو جھگڑ لیا اور اس نے جب دیکھ لیا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اپنا خنجر اپنی گردن پر چلا کر خودکشی کر لی وہی پر اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق عمر فاروق کونے میں رہے اور آپ نے اپنے پیچھے سے صحابی کو آگے کر دیا غالباً عبد الرحمن بن عوف کو کہ ان کو کوئی نماز آگے پڑھا باقی نماز پڑھا عبد الرحمن بن عوف نے وہی سے نماز پڑھا یہ عمر فاروق مسجد میں ہی تھے صحابہ ایک جس روایت کے اندر ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں آواز عمر کی بدلی بھی محسوس ہوئی اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو نہیں پتا چلا یہ سب کچھ کیا ہوا یعنی کہ عمر فاروق شہی کی آنتیں کٹ گئیں ان کا پیٹ کٹ گیا نو شہید ہو گئے اچھے شہید ہو گئے وہ در سے نکل گیا بارہ اور زخمی ہو گئے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ باقی صحابہ کی نماز کی محویت میں کوئی فرق نہیں پڑھا انہوں نے پتا چلا کیا ہوگا ہے کہتے ہیں البتہ آواز بدلی امام کی آواز دوسرے صحابی پڑھا رہے ہیں نماز تو امام کی آواز تو بدلتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نامانوس سی آواز محسوس ہوئی امام کی آواز میں تو نماز نہیں پڑھاتے تو جب نماز بڑی مختصر تھی اور جب ختم ہوئی تو پتا چلا ہے یہ تو عبدالحمان ابن عوف نے پڑھائی ہے اور سیدہ امر فاروق زخمی ہے ایک دوسری روایت کے مطابق کہ جب زخمی ہو گئے تو نماز ٹوٹ گئی تو لوگوں نے ان کو اٹھا کر وہاں پر گئے اور پھر اس کے بعد ایک صحابی نے آواز لگائی کہ جلدی نماز پڑھ لو سورج تلو ہونے والا ہے تو پھر صحابہ واپس آئے اور آ کر انہیں نماز پڑھی دونوں روایت موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یا تو وہ نماز جاری رہی ہے اور ختم ہوئی ہے یا امر فاروق کو گھر لے کر گئے اور واپس آ کر اس کے بعد نماز پڑھی ہے جو اس شہادت کے دنوں کی جو چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور پتا چلا کہ وہ تو مسلمان نہیں تھا وہ غلام جو تھا ان کو بھیجا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک عجیب اعلان کیا اور پوچھا کہ کیا امر فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا میرے اوپر اس حملے کے اندر تم لوگ بھی شریک ہو عوام سے عامت الناس سے پوچھا تم لوگ بھی شریک ہو پوچھتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں ہمارے ماں باپ امر فاروق پر قربان ہماری اولادیں قربان یہ تو ایک غیر مسلم غلام تھا جس نے یہ حرکت کی عمر فاروق انتظار کر رہے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا پیغام لے کر آتا ابن عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاشاوک اللہ ہم اس پر بالکل راضی نہیں ہیں اور نہ اس کے اندر شریک تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل کے اندر کوئی ایسا فرد شریک نہیں ہے جو روز قیامت یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے اللہ کے آگے ایک بھی سجدہ کیا سمجھتے ہیں اس بات کہا کہ میرے قتل کے اندر کوئی ایسا فرد شریک نہیں ہے جو روز قیامت یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے کبھی اللہ کو سجدہ کیا وہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے مطلب کوئی مسلمان نہیں ہے مسلمانوں کی باہمی لڑائی مسلمان کا کسی کا قاتل ہونا یا مسلمان کا مقتول ہونا مقتول ہونا تو مظلوم ہونا ہے قاتل ہونا تو ظالم ہونا ہے صحابہ اس سے بھی کہ میرا قاتل مسلمان نہ ہو کسی مسلمان کے ہاتھ ہو کل یہ اللہ کی عدالت کے اندر ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے قتل کا جھگڑا نہ ہو کہ مارنے والا مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے یہ مقدمہ بارگاہ ہے الہی کی عدالت میں پیش نہ ہو